موسیقی 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 السلام علیکم ویلکم بیک مومپی کچین دلیشیس ریسپی میں آج ہم بنانے والے ہیں بیٹن چنا بوٹی with capsicum ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ جانے کھڑی گوکے رکھ لیتی مرچ میں ایک ہری مرچ اور تیز پتے نمک اور ایک تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ہم اٹ کر دیں گے اور اس کو ایک ویسل دو ویسل تک اس کو بوائل کر لیں گے یہاں پہ میں نے مطن لی تھی مطن کو میں نے ایک دو ہری مرچ تیز پتے نمک اس کو بوائل کر لیو اور یہاں پہ میڈیا سائز کے ایک کاندہ ہے دلی ہے سپائسی سے مرچ ہے ہلدی دھنیاں اور یہاں پہ ہری مرچ ٹاماتر شملا مرچ گرم مسالے آدھر گلسن کا پیسٹ کالے مرچ نمک چلے ہم تڑکی کی طرح یہ تیز پتے یہ اچھ ہم اس میں گرم مسالے اٹ کریں گے ہمارے اور اس کو بھوڑ لیں گے چلے یہاں پہ ہمارا گرم مسالہ بھون گیا ہے اور ہم اس میں ہمارے ایک کاندہ آئے گئے یہاں پہ ہمارے کاندہ فائے ہو گیا ہے یہ سٹیج پہ ہم ایڈ کریں گے نمک اور کانی ریج چلے میں بھی بھوڑ کرنے کے ٹائم پہ ڈالیں گے اور ہمارے مٹن میں بھی ہم اس کے اپورڈنگ نمک ڈالیں گے اس کو ہم بھول کرنے کے پاس اس کے زیادہ ہمارے اینے ہوگا ٹاماتر اور کچھ گرین چلیز اور ساکت ہم اس کو دھولیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارا ٹاماتر ساکت ہو گیا ہے اور آئیل بھی آگیا ہے ہم یہ سٹیج پہ ڈالیں گے ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کچھا پنجالے تک دھولیں گے اگر ہمارا ادرک لسن دھولا ہم پانی بھی ایڈ کرنے گے یہاں پہ دیکھیں ہمارا ادرک لسن دھول گیا ہے اچھا سا آئیل اکل گیا ہے یہاں پہ ہم اس کے اندر آبیٹ کریں گے ہم آپ کے شملا میرچ دیکھیں اور دھول لیں گے ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے ہمارے سپائنسز ملچ ہندین اور دھنیا کا پاورڈر ہیں اور اس کو ہم اسے بھون کے کچھا پر لکھا لیں گے اس کو اچھا سے سلو فلیم پہ ہم اس کو بھونیں گے اس میں تھوڑا ہم پانی بھی آئٹ کر لیں گے ہماری ملچ ہی وغیرہ جلے گے یہاں پہ دیکھیں ہمارا ملچ وغیرہ سب اچھا سے بھون گیا سب ایک ہو گیا یہاں پہ اوئل نکل رہا یہ سٹیج پہ ہم دالیں گے ہمارا یہ یوگرٹ دہی تو جتنے ہمارے مٹن کی کونٹیٹی ہے اور چینے کی کونٹیٹی اس کی اپورڈن ہم اپنے مسالے بھی لیں گے اور اس کو بھون لیں گے اور اس کو اس کا اوئل جب اوپر آ جائے گا تب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سو یہاں پہ ہم یہ سٹیج پہ ہمارا جو مٹن ہم نے بھون کر کے رکھے تھے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور ساتھی ساتھ ہمارے جو چنے ہیں جو میں نے بھون کر کے پہلے سے رکھ لیتی یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھا سے بھون لیں گے یہاں پہ ہم ہمارا دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے اس میں میں نے تھوڑا پانی بھی ایڈ کر دیوں آپ بھی اپنے اکورڈنگ پانی ایڈ کر لیں جتنا آپ کو گریوی چاہیے اس کے اکورڈنگ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اس کو ہم اچھا سے بھون لیں گے اور اس کے اندر ہم کوٹنگ ڈال کے پھر فائنل لک دکھا کے آپ کو الحمدلہ یہ ہمارا فائنل لک ہے مٹن چنہ بوٹی with capsicum آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور اسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور ہماری چینل کو لائک شہر سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ ہماری چینل پہ وزیٹ کرنے کے لئے موسیقی